پیر کے روز آئیوہ کاکس کے ساتھ دو ہزار بیس کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے یونائٹیڈ سٹیٹس پریزیڈنشل پرائیمری سیزن نامی مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس مرحلے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کاکس یا پرائیمری الیکشنز کے ذریعے اپنے امیدوار کے انتخاب کے عمل کا سلسلہ شروع کرتی ہیں زیادہ امریکی ریاستیں پرائیمری الیکشنز منقض کرتی ہیں جن میں ریجسٹر ووٹرز پولنگ سٹیشن پر جا کر ووٹ ڈالتے ہیں لیکن آئیوہ کاکس سمیت چند امریکی ریاستوں میں ریجسٹر ووٹرز میٹنگ میں مل بیٹھتے ہیں تبادلے خیال کرتے ہیں اور پارٹی نمائندوں یا ڈیلیگیٹس کو منتخب کرتے ہیں اسے کاکس کہا جاتا ہے کاکس میں ایک خاص سیاسی جماعت کے عراقین پوری ریاست کے مختلف مقامات پر اجتماعات میں تمام اہم ایشیوز پر بحث کرتے ہیں اور پھر شرقہ میں سے ڈیلیگیٹس چنتے ہیں اس انتخاب سے یہ تائین ہوتا ہے کہ ہر نامزد امیدوار کو کتنے ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے جو بعد میں پارٹی کے کنونشن میں باقاعدہ طور پر ایک امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں تاریخی طور پر سب سے پہلے ہونے کے باعث آئیوہ کاکس کو ستارتی انتخاب کے اس مرحلے میں بہت اہمیت حاصل ہے اس کے نتائج کو سارا ملک انتہائی غور سے دیکھتا ہے اگر کوئی امیدوار آئیوہ کاکس میں پندرہ فیصد حمایت حاصل نہیں کر پاتا تو وہ مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے لیکن آئیوہ کاکس میں کسی امیدوار کی فتح سے یہ بات یقینی نہیں ہو جاتی کہ وہ بلاخر اپنی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا کاکس طریقے کار کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اٹھاروی صدی سے ہی پریاست آئیوہ میں سیاسی جماعتیں کاکس کے ذریعے سیاسی نمائندوں کو منتخب کر دی آئی ہیں لیکن آئیوہ میں انیس سو بہتر میں باقاعدہ طور پر ڈیموکریٹس کاکس منعقد کرنے کا آغاز کیا گیا اور اس کے چار سال بعد ریپبلکن کاکس شروع ہوئے